ہیلو ٹرین کیسے آپ ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤڈ کی بلوک پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبدہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکوال جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشاند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشاند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشاند ورما فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشاند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشاند ورما اس فلم میں بھگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشاند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشاند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیما گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہ ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جیہ ہنمان سے جوڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہ ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکول جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکول جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایم فیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہا ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلاد اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہا ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پہچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکول جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکول جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستوفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیما گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤڈ کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پہچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلٹا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلٹا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آدھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرماتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشتوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایم فیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیما گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوپسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلائد اسے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلٹا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلٹا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبدہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلاد اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی اپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہا ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشاند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشاند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشاند ورما فلم کا سہا نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشاند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشاند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آدھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشاند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گریفک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشاند ورما نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہ ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہ ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہا نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہ ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشتوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبلی سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے ساتھ سینیما گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پہچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اسے لے کر کوئی آجکار جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلٹا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلٹا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبدہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہا نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی اپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہا ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہا نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آدھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشتوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبلی سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیما گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبدہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دعفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آجکار جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکول جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکول جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہا ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی اپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیت ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا ابی نیتا نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشاند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشاند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشاند ورما فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشاند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشاند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشتوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبلی سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبیلیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشاند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشاند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیت ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمتہ فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایم فیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبدہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشاند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشاند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہ ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہ ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشاند ورما فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہ ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشاند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشاند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشاند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشاند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیما گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہا نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکول جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکول جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا یہ فلم اگلے سال سینیما گھر میں ریلیس ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سہوہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلائد اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیس کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایم فیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمہ گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دارفیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی ادھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلٹا کے بعد اس کی سیکوال جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبینتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سپلٹا کے بعد اس کے سیکوال جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے سال سینیمیٹو گھر میں دلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جے ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ ستفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدشہ پرشند ورمہ کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورمہ ان دنوں ہنمان کے سیکول جے ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیٹی چل رہے ہیں جے ہنمان سے جوڑی آپ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ تافیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورمہ فلم کا سوہ نرمان کرنے کے لیے ہالیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جے ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورمہ اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورمہ اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آجکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکوال جہاں ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورمہ کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیوٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورمہ نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکوال جہاں ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے ویڈیو میں جہاں ہنمان کی نیو آپ ڈیٹ آئی ہے اس کے پر میں جانیں گے آج کے ویڈیو میں ساؤت کی بلوگ پسٹر فلم ہنمان نے باکس آفیس پر جبادہ سطفان مچایا تھا سال کی شروعات میں اس فلم نے تابر توڑ کمائی کی تھی دنیا بھر کے دشکوں نے فلم کو خوب پسند کیا تھا اس فلم کے نیدہ شاہ پرشند ورما کو اس فلم سے خوب پرچان ملی پرشند ورما ان دنوں ہنمان کے سیکول جیہا ہنمان کی پری پروڈوشن میں بیزی چل رہے ہیں جیہا ہنمان سے جوڑی اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے فلم کے نرمہ دا فیلار کاسٹنگ میں بیٹی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ نیرنجن ریڈی کے ساتھ مل کر پرشند ورما فلم کا سہاہ نرمان کرنے کے لیے ہرلیگوز سٹوڈیو کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جیہا ہنمان کو دو سو کروڑ کے بجر میں بنایا جائے گا اسی کے چلتے پرشند ورما اپنی فلموں کے لیے بڑے سٹوڈیو کی تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پرشند ورما اس فلم میں بھرگوان ہنمان کی بھومی کا نبھانے کے لیے کچھ بڑے ستاروں سے باتچیت کر رہے ہیں فلان اس سے لے کر کوئی آدھکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہی داشکوں کو ہنمان کی آپا سپلتا کے بعد اس کی سیکول جہا ہنمان کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے ساتھ ہی یا دیکھنا دلچپس ہوگا کی فلم میں ہنمان کی قیدار میں کون سا عبی نیتہ نظر آئے گا ہنمان پرشند ورما کے سینیمیٹو گریفر یونیف کی پہلی فلم تھی جس میں شاندار کہانی کے ساتھ کمپیٹر گرافک پیشل ایمفیڈ ڈائی لوگ اور بھیترین سنگیت دیکھنے کو ملا نیدشک پرشند ورما نے اس فلم کی سفلتا کے بعد اس کے سیکول جہا ہنمان کا اعلان کیا تھا اے فلم اگلے ساتھ سینیمیٹو گھر میں ریلیف ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی